بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں پین پیزا جو کہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے بہت آسانی سے اور بہت ہی تیار ہو جاتا ہے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو پلیز فرینڈز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا ہے جو ہم نے چیزیں لیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے تین کپ میدہ ایک چمچ چینی ایک چمچ ییسٹ ایک چمچ نمک تھوڑا سا ہم نے لیا آئل تھوڑا سا دودھ لینے اور تھوڑا سا پانی اور دودھ اور پانی کو ہم نے نیم گرم کریں تو چلیے فرینڈز اب ہم اپنی ڈو بنانا شروع کرتے ہیں اس میں میں سب سے پہلے ڈالوں گی میدے میں میں مکس کروں گی چینی ایسٹ اور نمک سامک اب میں ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کروں گی اچھے سامین چیزوں کو مکس کروں گی اب میں اس میں نیم کرم دور ڈالوں گی اور اس کو میکس کروں گی اب میں اس میں نیم کرم پانی ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا اور ڈو کو اچھے سے میکس کروں گی ہم نے ڈو کو زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ سکت رکھنا ہے ڈو کو اب ہم اس میں تھوڑا آئل ڈالیں گے اور اچھے سے اس ڈو کو پانچ سے دس منٹ کے لیے گون دیں گے اچھے سے گون دیں گے ہم اس کو اب میں نے ڈو کو پانچ سے دس منٹ کے لیے اچھے سے گون لیا ہے یہ دیکھیں ہماری ڈو جو ہے وہ اس فار میں ہونے چاہیے نہ زیادہ پتلی ہے نہ زیادہ سخت ہے اب ہماری ڈو جو تھیار ہو چکی ہے اب میں ایک بول لوں گی اور اس میں اوئل لگاؤں گی سب سے پہلے اب اچھے سے میں اوئل لگا دوں گی اس میں تاکہ ہماری ڈو اچھے سے رائز ہو جائے اب میں اس بول کے اندر میں ڈو رکھ دوں گی اور اس کے اوپر میں اچھے سے اوئل لگا دوں گی اب میں اس ڈو کو اچھے سے کور کر دوں گی اب میں ایک سے دو گھنڈے کے لیے اس ڈو کو رائز ہونے کے لیے رکھ دوں گی ہماری ڈو جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب بزے کی ٹاپنگ کے لیے جو ہم نے چیزیں لیاں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے لیا بون لیس ٹکن جس کو ہم نے کیوبز میں کاٹ لیا پھر ہم نے لینا ہے ایک ٹاماتر ایک شملا مرچ ان کو بھی ہم نے سلائسز میں کاٹ لینا ہے پھر ہم نے لیے گرین اولیفز بلیک اولیفز چیز چیز موزریلا چیز ایک چمچ چلی سوس ایک چمچ سویا سوس ایک چمچ سرکہ ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچ اور ایک چمچ نمک اور ایک گینوں تھوڑا سا ہم نے لینا ہے اور پیزا سوس اب ہم نے ایک پین لینا ہے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے ہم اس میں چکن ڈالیں گے دیکھیں اب ہم اس کو ہلکا سا ہلائیں گے اس کے کلر چینج ہونے تک ہم اس کو اچھے سے گھون لیں گے ہمارا چکن کا کلر چینج ہو رہا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک کٹی ہوئی لال مرچ اپ ہم اس کو اچھے سے ہلائیں گے اب ہم نے اس کو پانچ منٹ بھونا اب ہم اس میں ڈالیں گے چلی سوس سرکا سویا سوس اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اپنے ڈو کی ائر نکالیں گے دیکھیں ہماری ڈو کتنے اچھے سے رائز ہوئی تھی تھوڑا سا خوشک آٹا لے کے اپنی ڈو کو گون دیں گے تاکہ اس کی ائر بلکل ختم ہو جائے تھوڑا سا خوشک آٹا لے کے اپنی ڈو کو گون دیں گے تاکہ اس کی ائر بلکل ختم ہو جائے اب ہم نے پانچ منٹ کے اپنی ڈو کو دوبارہ گون لیا تھا اب ہم اس کے دو حصے کر لیں گے اب ہم تھوڑا سا خوشک آٹا لگائیں گے اب ہم تھوڑا سا خوشک آٹا لگائیں گے اس کو بیل لیں گے ہم پین لیں گے اور اس میں اپنی ڈو ڈالیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو پھلائیں گے اگر آپ کا پین نون سٹیک ہے تو آپ کو آئل لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر دوسرا تو آپ اس کو آئل لگا لیں تھوڑا سا اب ہم اس کو کانٹے کی مدد سے اس میں سراخ کر لیں گے اب ہم اس کے اوپر پیزا سوس لگائیں گے اب راش کی مدد سے ہم اس کے اوپر لگائیں گے سئی کھورک کر اب ہم نے پیزا اس کو کھر لگا لیا ہے اب ہم اس میں موزریلہ چیز ڈالیں گے چیز ڈالیں گے چکن ڈالیں گے چکن ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے شملا مرچ اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ٹماٹر اب ہم دوبارہ سے اس کے اوپر موزریلا چیز ڈالیں گے اور تھوڑی سی چیڈو چیز اب ہم اس پہ بلاک اولفز لگائیں گے اب ہم نے بلاک اولفز رکھ دی ہیں اب ہم اس میں گرین اولفز ڈالیں گے اب ہم براش کی مدد سے اس کے کناروں پہ آئل لگائیں گے اب ہم لو ٹو میڈیم فلیم میں داس سے پندرہ منٹ کے لیے پیزا کو پکنے کے لیے رکھیں گے اور اوپر سے کور کر دیں گے اب ہمارا جو مزیدار پین پیزا ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اپنے پیزے کو سرونگ پلیٹ میں نکالیں گے اب میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے بتاؤں گی دیکھیں بلکل اتنا ٹیسٹی اور مزے کا ہمارا تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اور ہماری نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا